عوض بللہ ہمینہ شہد وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں MW TV میرا نام محمد فارس ہے اب ہمیں دین کی تبلیغ حرین شاہ کیا کریں گی یہی سننا باقی رہ گیا تھا ناظرین محترم بدنامہ زمانہ حرین شاہ کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے مشہور اور معروف TV چینل کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن میں میز بانی کرنے کی اوفر ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے مددہوں سے اپنے چاہنے والوں سے یہ سوال بھی کیا کہ کیا مجھے رمضان ٹرانسمیشن کرنی چاہیے یا نہیں کیا مجھے آپ رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں ناظرین محترم حریم شاہ وہ بدنامہ زمانہ لڑکی ہے جو کہ فاش اور نظیبہ حرکات کر کے مشہور ہوئی یہ وہی بدبخت لڑکی ہے یہ وہی بغیرت لڑکی ہے جس نے یہ عربی شیخوں کے ساتھ جا کے نظیبہ حرکات کی ان کی ویڈیوز کو بنایا اور پھر ویڈیوز اپلوڈ بھی کی یہ وہی بدنامہ زمانہ لڑکی ہے جس نے پاکستانی سیاستانوں کو بدنام کیا اور ان کے ساتھ فاش حرکات کی ان کی ویڈیوز کو بعد میں لیک بھی کیا کیا ایسی خاتون کو رمضان ٹرانسمیشن میں بلانا چاہیے کیا ایسی خاتون کو رمضان ٹرانسمیشن کی میز بانی دینی چاہیے ہماری ٹی وی چینلز ماضی میں پاکستانی اداکاراؤں کو رمضان ٹرانسمیشن میں میز بان بنا کر بھٹھا دیتے ہیں اور وہ ہمیں نیک پارسہ خاتون بن کر دکھاتی ہیں جس میں وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ٹرنڈ بہت برا ہو چکا ہے رمضان کے نام پر کالا دھن کمایا جاتا ہے اور پاکستان میں رمضان میں جہاں پر اچھی اچھی دعائیں پرموٹ کرنی چاہیے وہاں پر فاہشی پرموٹ کی جاتا ہے وہاں پر بدنما گیمز کھیلے جاتے ہیں اور یہ ہمیں رمضان میں انٹرٹینمنٹ کا سہارا دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کا جھانسہ دیکھ کر یہ سارا کچھ چلایا جاتا ہے ناظرین مہترین یہاں تک تو بات پھر بھی ٹھیک تھی لیکن حریم شاہ جیسی بدنام مکار اور فاہش نڑکی کو کیا رمضان ٹرانسمیشن کی آفر دینا پاکستانی مہترین میں کیا جائز ہے یا یہ نا جائز ہے آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے ناظرین مہترین میں اس کے ساتھ ساتھ حریم شاہ کا جس طرح کا کردار اور جھوٹ بھی بولتی رہتی ہیں ایک بار پھر سے ہو سکتا ہے کہ حریم شاہ نے پورے پاکستانی عوام کو جھوٹ بولاؤ اور اپنی شہرت میں اضافہ کرنے کے لیے اور پبلک میں ان رہنے کے لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہو کہ مجھے پاکستان کی طرف سے پاکستان کے ٹی وی چینل کی طرف سے رمضان ٹرانسمیشن کرنے کی آفر ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ آفر نہ ہوئی ہو کیونکہ حریم شاہ ہمیشہ جھوٹ بولتی رہی ہے اور ہو سکتا ہے وہ اس بار بھی جھوٹ بول رہی ہو اس کے علاوہ اگر ماضی کی بات کی جائے تو حریم شاہ کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جس رہے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا کہ اگر عمران خان نے پورے ملک کو لوگ ڈاؤن نہیں کیا تو میں عمران خان کی نازیبہ ویڈیوز کو لیک کر دوں گی پھر انہوں نے کہا کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے آپ لوگ اس بارے میں کیا رہا ہے کیا حریم شاہ کو اس طرح کی کوئی آفر محصول ہوئی ہوگی یا نہیں اگر آفر محصول ہوئی ہے تو کیا اس جیسی خاتون کو اس جیسی مکار لڑکی کو رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا ازار کومنٹ میں ضرور کریے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریے گا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءالترہ نیکچ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے کردنا کر خیار رکھئے گا اپنی دعا میں یاد کریے گا اللہ نہیں گے بان